جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بائی اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس موسم کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ ایک نعمت اللہ رب العزت کی ایک سے بڑھ کر ایک ہے آج ہم جس اللہ رب العزت کی نعمت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے پھل پیدا کیا ہے میوہ پیدا کیا ہے فروڈ پیدا کیا ہے وہ کیلہ ہے جس کو بنانا کہتے ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے پوٹاشیم کی بہت بڑی مقدار رکھی ہے فاس فورس کی بہت بڑی مقدار رکھی ہے اس کے اندر کیلشیم کی بہت بڑی مقدار رکھی ہے حتیٰ کہ اس کے اندر وٹامن اے اور ڈی قصد کے ساتھ اس کے اندر پائی جاتے ہیں یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے اور کیلہ لذیذ بھی ہے کیلہ خوشبودار بھی ہے اور اگر چتری والا کیلہ ہو تو اس کے تو کیا ہی کہنے اور بچے ہو یا بڑے ہو سردی ہو یا گرمی ہو کیلہ تو ہر ایک کو پسند ہوتا ہے یہ کیلہ اتنی بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ اس کو جب بھی آپ کھائیں اس کو آپ جفت تعداد میں کھائیں دو کھائیں چار کھائیں چھے کھائیں ایک تین پانچ سات اس طرح نہ کھائیں اس کو آپ تاک تعداد میں نہ کھائیں جفت کھائیں اور کیلہ ویسے تو قبض کرتا ہے اگر اس کو آپ جفت تعداد میں کھائیں گے تو قبض کشا بھی ہے اور کیلہ اتنی زبرت چیز ہے کہ یہ بدن کو فربا کرتا ہے بدن کو موٹا کرتا ہے بدن کو کوئی کرتا ہے طاقتور کرتا ہے اور اگر مرد استعمال کریں کیلہ کھائیں زیادہ تعداد میں اور اوپر سے گرم دوز پیئیں تو یہ مادہ منویہ کثیر تعداد میں پیدا کرتا ہے قوتِ باہ کو فائدہ دیتا ہے اور جتنے خشکی کے امراض ہیں ان کا خاتمہ کرتا ہے سورة انزال کا خاتمہ کرتا ہے کیلہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اگر بچوں کو کیلہ کھلائے جائے کیلے کا ملک شیک پلائے جائے اور اگر کیلے کے ملک شیک میں گرڈ ڈال کر بچوں کو پلائے جائے تو بچوں کی صحت اچھی ہوتی ہے خون پیدا ہوتا ہے بچوں کا ویٹ گین ہوتا ہے وزن بڑھتا ہے اور موٹے تازے اور گول مٹون ہوتے ہیں اور خواتین اگر کیلے کا ملک شیک پیئے تو انہیں چاہیے کہ اور اگر اسی طرح مرد اور عورت کوئی بھی کیلے کو چھوٹا چھوٹا کٹ کے اور کیلے کے ساتھ ایک ایک خجور ملا کے کھائیں تو اتنی زبرس اس کی افادیت بڑھتی ہے کہ جو کھائے گا وہ ہی اس کو پائے گا کیونکہ کیلے اور خجور کا جو کمبینیشن ہے یہ بہت زبرس ہے لیکن پھر آپ نے اس کے ساتھ دودھ شامل نہیں کرنا یعنی آپ کیلے کو اتنے اتنے پیس اس کے کٹ لیں اور خجوروں کو آپ گھٹنیاں جدا کر کے رکھ لیں ایک کیلے کا پیس کھائیں اور ایک آپ خجور ساتھ کھائیں خجور اور کیلے اگر آپ مکس کر کے کھائیں تو نہ یہ بلغم پیدا کرے گا نہ یہ اخلاعات پیدا کرے گا نہ بدن کے اندر فساد کرے گا بلکہ خون پیدا کرے گا بدن کو طاقت دے گا ہڈیوں کے اندر جو مک ہوتی ہے جس کو بون میرو کہتے ہیں ہڈیوں کی بون میرو کو یہ پیدا کرتا ہے خجور اور کیلے کا اتنا زبرس کمبینیشن ہے نہ آپ کو کوئی معالج بتائے گا نہ آپ کسی کتاب میں یہ پڑھیں گے یہ ہمارا سالہ سال کا تجربہ شدہ ایک کمبینیشن ہے کہ خجور اور کیلہ مکس کر کے اگر کھائیں تو اس کا مزاج موتدل ہوتا ہے اس کے جو سائیڈ فیکٹ ہیں وہ ختم ہوتے ہیں ہر عمر کا ہر فرد ہر مرد ہو یا عورت ہو ہر مزاج کا اس کو کھا سکتا ہے خجور اور کیلہ مکس کر کے کھائیں پھر اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کریں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين